السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واسحابہ وموالا اما بعد معزز ناظرین ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے خلاص تراویخ لے کر کے حاضر ہیں آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر ساتھ کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کریں گے پارہ نمبر ساتھ کی جو سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جب حبشا کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ کے کہنے پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی تو قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر کے اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کو سمجھ کر کے بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے جو ساتھی تھے جو حکومت کے اور دیگر لوگ تھے وہ بھی رونے لگے اور وہ لوگ ایمان لے آئے اس ہمہ بادشاہ یعنی نجاشی جو تھا اس کے ایمان لانے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقْ وہ لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا تو ہمارا نام گواہوں میں سے لکھ لے تو اللہ نے ان کو ان کے ایمان لانے کا بدلہ دیا اس کے بعد آگے اللہ نے سورة المائدہ کی جو گفتگو چل رہی ہے آیت نمبر 87 میں اللہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ کسی بھی حلال چیز کو اپنے لئے حرام مت کرو اگر کسی وجہ سے وہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو حرام مت کرو مت کھاؤ مت استعمال کرو لیکن حرام مت کرو یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اور آگے اللہ نے کہا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا جو بھی اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس کو کھاؤ اللہ سے ڈرو اگر واقعی معنوں میں تم اسی پر ایمان رکھتے ہو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 81 میں قسم اور اس کا کفارہ ذکر کیا ہے بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے قسم کو عادت نہیں بنانی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے نہ ماں کی نہ قرآن کی نہ جان کی نہ کسی اور کی ہاں اگر آپ نے اللہ کی قسم کھا لیا کسی اچھی بات پر اور پھر آپ اس قسم کو پوری نہیں کرتے ہیں تو اسی صورت میں اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا کفارہ کیا ہے اللہ نے ذکر کیا دس مسکین کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یہ سب نہیں کر سکتے تو تین دن کا روزہ رکھنا ذالک کفارت ایمانکم مذا حلفتم یہی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاتے ہو آیت نمبر 90 سے 91 میں اللہ رب العالمین نے شراب جوا آستانوں مزاروں درگاہوں اور اسی طریقے سے جوا وغیرہ کا اللہ نے تذکرہ کیا اور فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ایمان والو بے شک شراب جوا اور بت وغیرہ اور ان پر زباہ کیے جانے والے جانور اور ایسے ہی تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا رجس یہ سب گندگی ہے من عمل الشیطان شیطانی کام ہے فجتنبوہ اللہ نے حکم دیا کہ اس سے بچنا ہے اس سے بچو یہ تمہارے لئے حرام ہے بچو گے تو کیا ہوگا لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اگر نہیں بچو گے تو شیطان کی تو یہ خواہشی ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العدابت والبغضاء فی الخمر والمیسر شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعْنِ الصَّلَحِ اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے نماز سے روکنا چاہتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ تو کیا تم ایمان والا ہونے کے باوجود کیا تم شیطان کی بات کو مانوگے کیا اللہ رب العالمین کے حکم پر عمل کروگے یا شیطان کی خواہش کو پوری کروگے آگے اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں شکار کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرنا چاہیے جب بندہ حج یا عمرے پر جائے ایسے ہی آگے اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی ہے کہ خبیث اور اچھی چیزیں طیب اور خبیث یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی آپ کو خبیث چیز کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے لیکن اس کی وجہ سے وہ خبیث اور وہ لاعنی وہ بیکار چیز وہ حلال نہیں ہو جائے گی اور خبیث اور طیب دونوں برابر نہیں ہو جائیں گے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو زیادہ سوالات کرنے سے بھی منع کیا اللہ نے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا کفار مکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بہت سے جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کا نام اپنی طرف سے رکھ لیا کرتے تھے اور ہر ایک جانور کے لیے الگ نام الگ قانون اور الگ شرطیں ساری چیزیں رکھتے تھے اور کہتے تھے یہ سب اللہ نے ہمیں بتایا اللہ نے کہا اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ سب یہ لوگ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اے ایمان والوں بھلائی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو اگر کوئی تمہاری بات قبول نہیں کرتا ہے تو تم خود اچھے اپنے آپ کو بنا لو پھر دوسروں کا برا ہونا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا یا ایوہ الذین آمنوا تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا کسی کا گمراہ ہونا اگر تم خود ہدایت پر ہو اور اللہ کے دین پر باقی ہو وسیعت کا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا کہ کوئی انسان سفر میں ہے یا کہیں اور ہے موت کا وقت آ گیا تو ایسی صورت میں اسے اپنے مال کے تعلق سے اور دیگر چیزوں کی تعلق سے وسیعت کر جانا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ کوئی مسلمان کہیں پر بھی ایک رات گزارتا ہے دو رات گزارتا ہے اس کی وسیعت اس کے پاس لکھ کر کے ہونی چاہیے موجود ہونی چاہیے یہ وسیعت کی اہمیت ہے سورة المائدہ کے آخیر حصے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا ماذا اجب تم تمہیں تمہاری امت اور تمہاری قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا تو وہ لوگ کہیں گے لا علم لنا اے اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا بے شک تو غیب کا جاننے والا پھر اسی زمن میں اللہ نے عیسی علیہ السلام کا تذکرہ کیا ان کو اللہ نے کتنے معجزات دیے کتنی نشانیاں دی اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا اللہ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا اور صرف کن کہا حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہو گئے اللہ نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی ماں کے پیٹ میں یعنی عیسی علیہ السلام کے ماں کے گریبان میں گردن میں پھوک مارا وہ حمل سے ہو گئیں عیسی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جب پیدا ہوئے بچپن ہی میں انہوں نے لوگوں سے بات کیا اور بڑے ہوئے تو اللہ نے کئی ایک معجزے دیے کہ مٹی کے ذریعے وہ پرندہ بناتے تھے اس میں پھوک دیتے تھے تو وہ پرندہ ٹھیک ٹھاک پرندہ بن جاتا تھا حقیقی پرندہ بن جاتا تھا وہ اندھے کو اور ایسے ہی برس کی بیماری والے کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ سارے معجزے اللہ رب العالمین نے ان کو دیے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کچھ لوگ مسلمان ہوئے ایمان لے آئے اب جب یہ لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے عیسی علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمائش کی یا عیسی بن مریم کیا آپ کا رب ہمارا رب کیا اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لئے آسمان سے ایک دسترخان ناصل کر دے عیسی علیہ السلام نے کہا اتق اللہ انکنتم مومنین اللہ کے بندو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو اللہ سے ڈرو یہ کیسی فرمائش ہے یہ کیسی فرمائش ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا ارادہ صرف یہ ہے آسمان سے دسترخان آئے گا کھانا ہوگا ہم کھائیں گے اپنے دل کو مطمئن کریں گے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں ہاں ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم دیکھ لیں تو ہم مزید جو ہے اپنے آپ کو اس سچائی پر باقی رکھیں گے ہم سچے لوگوں میں سے ہو جائیں گے تو عیسی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا ربنا انزل علینا مائدتم من السمائی تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیت منک کہہ ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخان نازل کر دے جو ہمارے لئے ہمارے پہلے کے لوگوں کے لئے بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے عید کا دن ہو جائے اور اللہ اپنی طرف سے روزی دے یہ اس چیز کو ہمارے لئے نشانی بنا دے ورزقنا وانت خیر الرازقین تو ہمیں روزی دے تو بہترین روزی دینے والا ہے تو اللہ نے کہا اے عیسیٰ انی منزلوا علیکم میں دسترخان تو نازل کر دوں گا لیکن دسترخان کے نازل ہونے کے بعد اگر کسی نے کفر کا راستہ اختیار کیا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں میں نے کسی اور کو وہ سزا نہیں دی ہوگی اب یہی پر اللہ رب العالمین نے اتنی ہی بات ذکر کی ہے قرآن میں اس کے آگے وہ دسترخان نازل ہوا کہ نہیں نازل ہوا اس حوالے سے قرآن میں حدیث میں کوئی بات موجود نہیں ہے مفسرین نے کہا ہے کہ وہ دسترخان نازل نہیں ہوا تھا پھر اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا دنیا میں بہت سے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ معبود بنا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو اس حوالے سے حجت قائم کرنے کے لئے اللہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے عیسیٰ بتائیے کیا آپ نے اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا لو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانکہ اللہ تیری ذات پاک ہے میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے اور اگر میں نے کہا تھا تو تجھے پتا ہے کیوں اس لیے کہ میرے اندر کیا ہے وہ تُو جانتا ہے لیکن تیرے نفس میں تیرے اندر کیا ہے اے اللہ میں نہیں جانتا تُو غیب کا جاننے والا ہے میں نے صرف ان سے اتنا ہی کہا تھا جتنا کہنے کا تُو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے جب تک میں ان کے درمیان رہا میں گواہ ہوں کہ انہوں نے اسی بات پر عمل کیا اور میں نے ان سے یہی کہا تھا اور جب تُو نے مجھے وفاد دے دی اے اللہ اس کے بعد کا تُو جانکار ہے اس کے بعد تُو ان کا نگراتا تجھے بخوبی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور پھر اللہ سے درخواست کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ اگر تُو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تُو معاف کر دے تو تُو غالب ہے تجھے کوئی روک نہیں سکتا اور تُو حکمت والا ہے اللہ کہے گا آج کا دن وہ دن ہے جس دن صرف لوگوں کو ان کی سچائی کام آئے گی عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا جنہوں نے نیک عمل کیا ہے ان کے لیے جنت ایسی جنت جس کے نیچے نہرے جاری ہیں اور پھر یہ پوری بات اللہ نے ذکر کی ہے یہاں پر سورة المائدہ مکمل ہوتی ہے اس کے بعد سورة الانعام کا آغاز ہوتا ہے انعام یہ جمع ہے اس کا مطلب ہے جانور چوپائے آگے چل کر کے اس سورہ میں جانوروں کا تذکرہ ہے اسی لیے اس سورہ کو سورة الانعام کہا جاتا ہے یہ سورہ مکی سورہ ہے مکہ میں یہ سورت نازل ہوئی اسی لیے آپ اس سورہ میں خاص طور سے عقائد کے مسائل ہی دیکھیں گے وہ باتیں جن کا تعلق توحید سے ہے وہ باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے وہ باتیں جن کا تعلق شرک اور کفر وغیرہ سے ہے یہی ساری باتیں اللہ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے اور اس سورہ کا جب آغاز ہوا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آیت نمبر ایک سے لے کر کے اٹھارہ تک اپنی مختلف صفات خوبیاں اپنے مختلف نام اپنے مختلف کمالات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں کہ اللہ کون ہے وہ کتنا پاورفل ہے آسمان سے بارش نازل کرنے والا انسان کو مٹی سے بنانے والا آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا زمین سے غلے اور اناج بنانے والا پوری کائنات کی تمام ترچیزیں اسی کے لیے ہیں مسیبتوں کو دور کرنے والا پریشانیوں کو ہٹانے والا اگر کسی کو وہ مشکل میں ڈال دے کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے اور اگر وہ کسی کو خیر اور بھلائی دینا چاہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وہ حکم و خبیر ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے اسی لیے جب اپنی صفات اور خوبیاں اللہ نے ذکر کر دی تو آگے کہا کہ ایسا انسان جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے اللہ کی ذات کو جھٹلاتا ہے ایسا انسان سب سے بڑا ظالم ہے اور یہ ہمارے پاس قیامت کے دن آئے گا تو ہم اس سے سوال کریں گے اور اس کو ہمارے پاس کڑے ہو کر کے جواب دینا پڑے گا اور جب ہم اس سے سوال کریں گے تو اسے اپنے جھوٹا ہونے کا یقین ہوگا اور پھر ایسے لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے حسرت کریں گے اللہ نے کہا جب قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی تو یہ کہیں گے ہای افسوس اے کاش ہم نے پہلے کچھ کر لیا ہوتا آگے اللہ نے آیت نمبر 48 سے 58 میں انبیاء اور رسولوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ذکر کیا ہے اور ساتھی ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے کئی ایک باتوں کا حکم دیا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کام کرنے والا اللہ یہ کام کرنے والا اللہ یہ کام کرنے والا اللہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ اور ہمیں اللہ نے صرف ڈرانے والا خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا یہاں پر اللہ نے دو اہم چیزیں ذکر کی ہیں ایک بات تو یہ کہ انسانوں پر جب مصیبتیں آتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ روئیں گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے آنسو بہائیں تاکہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے اور دوسری بات اللہ نے جو ذکر کی ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا دُكِّرُ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَبُوا بَكُلِّ شَيْءٍ کہ جب کوئی قوم اللہ کی باتوں کو بھول جاتی ہے تو اللہ ان کے لئے ہر طرف سے دروازے کھول دیتا ہے ان کے پاس مال آتا ہے روزی آتی ہے اور یہاں تک کی جب ان مالوں میں ان چیزوں میں یہ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اچانک انہیں پکڑ لیتا ہے اور ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان پر عذاب نازل کرتا ہے آیت نمبر ففٹی نائن سے سکسٹی فائی میں اللہ نے مفاتح الغعب کا تذکرہ کیا ہے ساتھی اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے غیب کی کنجیاں اسی کے پاس اس کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا ساتھی ساتھ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جتنے پیڑ پودے ہیں ان تمام پیڑ پودوں میں سے کوئی پتہ گرتا ہے اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ ہے زمین میں جو دانہ ڈالا جاتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے زمین کے اندر کیا ہے اللہ کو معلوم ہے سمندر کے پانی کے اندر کیا ہے رہرائیوں میں کیا ہے اللہ رب العالمین کو معلوم ہے اور اللہی کے حکم سے فرشتے آتے ہیں انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے اللہی کے حکم سے دنیا کے اندر کسی کو نجات ملتی ہے اور کوئی جو ہے سمندر میں پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے یہ اسی کی قدرت ہے یہ اسی کے کمالات ہیں اور پھر آگے اللہ نے آیت نمبر سیونٹی فور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے یہ پوری تفصیل اللہ نے عقید توحید کے حوالے سے بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا قوم کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا ستارہ میرا رب ستارہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا چاند نکلا چاند کو کہا یہ میرا رب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا چاند میرا رب نہیں ہے اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی میں گمراہ ہو جاؤں گا سورج نکلا سورج کے بارے میں کہا یہ میرا رب ہے ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو یہ سب سے بڑ ہے سورج بھی ڈوب گیا تو کہا اے میری قوم کے لوگو میں اس چیز سے بری ہوں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور پھر انہوں نے اپنی توحید کا اعلان کیا قوم کے سامنے ساتھی ساتھ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے بات بھی ذکر کی جو ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے یعنی شرک کو نہ ملائے تو اسی وجہ سے ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ کی طرف سے امن آتا ہے اور ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے شرک دنیا کا کتنا گندہ کام ہے آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین نے آگے آیت نمبر ایٹی ٹو سے لے کر کے ایٹی ایٹ میں تقریباً اٹھارہ انبیائے کرام کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرنے کے بعد کہا اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے شرک اس دنیا کا سب سے گندہ کام ہے آگے اللہ نے پھر اسی زمن میں اور باتیں بیان کی کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا اس لئے ایسے لوگ جو اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتے ہیں یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں پھر اللہ نے اپنے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی آیت نمبر نائنٹی فائے سے لے کر کے ونزیرو ٹو میں اللہ کی معریفت اللہ کون ہے ان اللہ فالق الحب والنواء اللہ دانوں کو فارنے والا دانوں سے غلے اور اناج پیدا کرنے والا مردے سے زندہ زندے سے مردے کو نکالنے والا اللہ صبح کو فارنے والا یعنی صبح کی روشنی کو لانے والا رات کو پرسکون بنانے والا دن کو کمانے کا ذریعہ بنانے والا وہی جو ہے ستاروں کا اور چاند کا نظام اور سسٹم بنانے والا سورج کا نظام اور سسٹم بنانے والا اور وہی وہ ہے جو مختلف طرح کے میوے پھل اور فروٹ پیدا کرتا ہے اس میں جو ہے کلر ڈالتا ہے اس میں مٹھاز ڈالتا ہے یہ سارے کام کون کرتا ہے یہ اللہ کرتا ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے ذالکم اللہ ربکم وہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لہذا لوگو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر ایمان لے آؤ اس پارے کے آخیر میں اللہ نے ایک عقیدے کا مسئلہ بیان کیا ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع سے اللہ کو دیکھا تھا اللہ نے کہا لَا تُدْرِكُهُ الْعَبْصَار نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے جو سورة الانعام کی آیت نمبر 103 ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات کہی ہے اور پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا اللہ کا دیدار کسی کو نصیب نہیں ہوا ہاں انشاءاللہ کل جب ہم جنت میں جائیں گے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے اور اس پارے کے آخری بات وہ یہ کی اللہ نے گالی دینے سے منع کیا ہے کسی کو بھی گالی نہیں دو یہاں تک کی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کو بھی گالی مت دو کیوں اس لیے کہ وہ پلٹ کر اللہ کو گالی دیں گے گالی دینا بری بات ہے ہماری شریعت نے شیطان کو ہواوں کو توفان کو مرغے کو اور ایسے ہی ہر بری چیز کو یہاں تک کی غیر اللہ کے پجاری کو یا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو ہر طرح کی چیزوں کو گالی دینے سے برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے لہٰذا ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی